اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں پاکستان میں اٹھلیسٹ کسی کو انشاءاللہ دوسری دور جورت نہیں ہوگی آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں انشاءاللہ جس لئے اصنی دارے سے کہیں گے نہ ان کا ایڈو آپ کے فون کرے گا ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے ان امام مسئلوں کی جو لوگوں کو مسئلوں میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں ان کی جورت ہے نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ آج کل سوشل میڈیا پہ مرزا جیلمی کے فالورز کی طرف سے وائرل کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کے ایک نوجوان کسی اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو نماز کے دوران اس نے انچی آواز میں آمین کہا تو مسجد کے امام صاحب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس لڑکے نے موبائل کے ساتھ ایک کلپ بنا لیا اور پھر کلپ بنا کے اس کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ بحث و مباسہ کیا مولانا صاحب نے اس کو کچھ جو باتیں کی تو اب اس اقدام پر اور اس کاروائی پر مرزا جیلمی نے اپنے اس فالورز کو بڑا اپریشیٹ کیا اور باقی اپنے فالورز کو اکسایا اور ابارا کے آپ اس طرح کے سے کریں یعنی یہ جو انداز ہے فرقہ باریت کا یہ آپ مساجد میں جا کے پیدا کریں اور پھر بقیدہ مرزا نے دمکیاں لگائی ہیں آئیمہ مساجد کو اور اہل سنت وجمات کے علماء کو کہ میں مولیوں کے خلاف یہ کر بھی کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اداروں کو اس میں انوالک کروں گا میں اداروں کی سپورٹ لوں گا یعنی المدد پولیس کہوں گا پولیس سے پھر میں جو نہ وہ بقیدہ مدد لوں گا اور اداروں سے میں مدد لوں گا تو اس حوالے سے چند گزارشات میں نے پیش کرنی ہے ایک تو مات یہ کہ وہ کہتے ہیں جے کہ دیکھیں اس نے سنت پر عمل کیا ہے چی کے پکار کے آواز کے ساتھ مسجد میں بلند آواز سے آمین کہا تو یہ تو سنت پر عمل کیا ہے تو یہ مولوی سنت پر عمل نہیں کرنے دیتے اور مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا ہے حالانکہ کوئی بھی صحیح طریقے سے آکے نماز مسجد میں پڑھتا ہے تو کوئی مسجد بھی ایسی نہیں ہے اور نہ کوئی ہمارا عالمی دین ایسا ہے امام ایسا ہے کہ کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکے لیکن اگر کوئی بندہ آکے مسجد کے محول کو خراب کرتا ہے اور مسجد کے نمازیوں کے اندر افرہ تفری پیدا کرتا ہے تو یقیناً اس کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ آپ کا یہ اقدام اور آپ کا یہ رویہ درست نہیں ہے تو وہ امام صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ کس انداز سے کاروے کی گئی کہ بقیدہ موبائل کے ساتھ اس کا کلپ بنایا گیا اور پھر اس کلپ کو بقیدہ وائرل کیا گیا اور پھر مرزا جیرمی نے اس کلپ کے اوپر پورا اس لڑکے کو اپریشیٹ کیا ہے اور دیگر اپنے فالورز کو اکسایا ہے ابارہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کاروے کریں جا کے یعنی اس طریقے سے آپ مسجدوں کا محول خراب کریں اور مسجدوں کی امن کو جنب وہ تہو بالا کریں اور فرقہ باریت اس انداز سے آپ جا کے مسجدوں میں پھیلائیں اور پھر آئی میں مساجد کو دمکیاں لگائی ہیں بھئی اس طریقے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کیا ہے تو کل کوئی اور بندہ اٹھے گا اور ان مسجدوں میں جہاں نماز کے بعد بلند آباسِ ذکر نہیں ہوتا دو سو تین سو بندہ نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے اور اکیلا بندہ کھڑا ہو کے صحیح بخاری کی آٹھ سو اکتالیس نمبر حدیث کے مطابق وہ پکار پکار کے چیک بلند آباسِ ذکر کر رہا ہے شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ کہہ کہ میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں تو بتائیں اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ کہے گا بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں آٹھ سو اکتالیس نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نمازِ فرض کے بعد بلند آباسِ ذکر ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آہد مبارک میں فرض نماز کے بعد بلند آباسِ ذکر رائی تھا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بلند آباسِ ذکر حضور کے زمانے میں رائی تھا اور یہ دو سو بندہ تین سو بندہ نماز پڑھا ہے یہ نہیں ذکر کرتا تو نہ کرے میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں تو کیا کوئی اس کی اجازت دے گا کیا کسی مسجد میں اس کی اجازت دی جائے گی وہ تو کہے گا میں سنت پر عمل کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے بلند آباس سے جو آمین کہنے کی روایات ہیں ان روایات کے اوپر شروع سے آئمہ محدثین اور مجتحدین کا اختلاف چلا رہا ہے کسی نے راجع قرار دیا کسی نے مرجوع قرار دیا اور جہاں دو سو تین سو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز میں آمین آئیسہ کہتا ہے اپنے امام مجتحد کی اتباع میں کہ ہمارے امام نے آمین آئیسہ کہنے والی روایات کو راجع قرار دیا ہے تو وہاں ایک بندہ چیخ کے پکار کے انچی آواز میں آمین کہے گا دو سو تین سو نمازیوں کے در تو کیا سارے نمازی ڈسٹرب نہیں ہوں گے سارے نمازیوں کے نماز میں خلل نہیں آئے گا کیا سب نمازیوں اور ساری مسجد اس ایک بندے کے طرح متوجہ نہیں ہوگی یقینا ہوگی تو اس میں آیا جائے گا کہ بھئی دو سو تین سو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سارے آئیسہ آمین کہہ رہے ہیں تو آپ بھی مربع نہیں کر کے آئیسہ کہہ لیں اور اگر اسی طریقے سے محول چلتا رہا اور اسی طریقے سے فرقہ وریعت مرزا جیلمی کے لوگوں نے پھیلانے کی کوشش کی تو اس حوالے سے میں اپنے ایمہ مساجد کی بارگاہ میں بھی کچھ گزارشت پیش کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر مسجد میں جو امام ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عالم دین بھی ہو بقاعدہ سے کئی ہماری مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں صرف حافظ قرآن اور صرف کاری قرآن وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ مرزا کے اس طرح کے جو فالورز ہیں جو نئے نئے اس کی ایک تو ویڈیوز یا کلپس دیکھ کے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں نہ کسی محقق مناظر عالم سے پوچھتے ہیں نہ رہنمائی لیتے ہیں نہ ہی استفادہ کرتے ہیں تو وہ ویڈیو دے کے شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پہلے محبت پیار سے سمجھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو اس لیول کے عالم سے ملایا جائے کسی محقق کسی مناظر عالم کے پاس لے جائے جائے اگر خود بندہ اس کو گائیڈ کرنے کی سرائیت نہیں رکھتا تو اس کو محقق عالم سے ملایا جائے یہ ایسی ویڈیوز بیانات دکھائے جائیں اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو روایات اور احادیث ہیں ان کا ہمارے علماء یہ جواب دیتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ احادیث راجے ہیں کیونکہ ایک مسئلہ پر کئی احادیث اور روایات آتی ہیں اسی طرح جو آمین بالجہر کا یا آمین بالاخفاء کا مسئلہ اس پر بھی کئی روایات ہیں اور ہمارے علماء نے بالخصوص آئیمہ احناف نے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے سرعی آمین یعنی آئیسہ آمین کہنے ماری روایات کو ترجیح دی ہے اور جو روایات آمین بالجہر کی ہیں ان کو مرجوع قرار دیا ہے یا یہ ہے کہ ان کو محمول کیا ہے کہ وہ تعلیم امت کے لیے صرف یہ بتانے کے لیے جو ہے وہ دالین کے بعد آمین کہنا ہے وہ تعلیم امت کے لیے تھا تو ان کو اس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کیا ہے تو ان کو سمجھایا جائے جو تو سمجھنے کے قابل ہیں ان کو سمجھایا جائے اور حد درجہ کوشش کی جائے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے سمجھایا جائے کسی محقق عالم سے ملایا جائے اور وہ جو فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا جو ہٹ درمی بہت ہراتا ہے اور وہ بزد اور مسیرہ کہ میں نے مسجد کا محول خراب کرنا ہے اور میں نے وہ اپنی فرقہ واریت پھیلانے ہیں تو پھر مسجد کی انتظامیہ مسجد کی کمیٹی قانونی چارہ جو ہی کریں اور قانون کا سہارا لیں بجائے اس کے مسجد میں کوئی افراد توری پہلے قانونی سہارا لیں اور بقیدہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی سپورٹ لے کے دیکھیں یہ بندہ مسجد میں محول خراب کر رہا ہے ہم فترہ فساد کے قائل نہیں ہیں نہ ہی ہم اس طرح سے مسجدوں کے محول کو جو نہ وہ خراب ہونے کا کہتے ہیں اور نہ ہی اس کے حق میں ہیں لیکن مرزا نے بقیدہ اس کو اپلیشیٹ کر کے یہ دعوت دی ہے کہ آپ اس طرح مسجدوں کے جا کے محول خراب کریں اور پھر آئیمہ مسجد سے بھی یہ ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ وہ جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں بقیدہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے بیدار ہونے کی اور جو بقیدہ سے اس پر ورگ کرنے کی کہ اس طرح نوجوانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو ورگ لائے جا رہا ہے تو ان نوجوانوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے بقیدہ جو علماء ہیں مسجد میں وہ اس حوالے سے جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ کتابیں خریدیں اپنے دیگر ضروریات کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں کتابوں پر پیسے خرچ کریں اور جو اہل سنت کے متقادات اہل سنت کے معاملات اور معاملات ہیں ان پر جو دلائل اور روایات اور احادیث ہیں بقیدہ اپنے شان لگا کے بقیدہ رکھیں کتابوں کے اور جو اس طرح کا بندہ آئے اپنی کمیٹی کے لوگ ہیں مسجد کے لوگ ہیں ان کو ان مسائل سے بقیدہ جو نہ وہ روشناس کروایا جائے ان کو بقیدہ بتایا جائے تو علماء بھی اپنی ذمہ داری پوریاں کریں اور کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ناروہ یا سلوک نہ کیا جائے پہلی جو صورت ہے وہ یہ کہ اس کو سمجھایا جائے اور اگر کوئی سمجھنے سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر قانونی طریقے سے اس کا حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے